السلام علیکم ناظرین سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک ناظرین اس وقت ہم پولیس ٹریننگ کالج لاہور میں موجود ہیں یہاں پر پولیس میں بھرتی ہونے والے پولیس آفیسرز کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے ان کی ٹریننگ کیسے کروائی جاتی ہے اور یہاں پر ٹریننگ میں کون کون سے کورسز کروائی جاتی ہیں ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں کمانڈر ڈی آئی جی احمد جمالو رحمان صاحب سے آئیے ہمارے صاحب ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پولیس ٹریننگ کالج کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے پولیس ہے ایک پروفیشنل فورس ان کی جو پیشہ ویرانہ تربیت ہے اور ان کی جو پرموشن کے لیے تربیت ہے اگلے رینک میں پرموٹ کرنے کے لیے ایون اپ ٹو ایس پی کونسٹیبل سے لے کر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تربیت کو ہم اس طرح ارگنائز کرتے ہیں جدید خطوط پہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں کہ جی جو اس وقت دنیا میں نئے کانسپٹس ہیں یہ نئے طریقہ ہے پولیسنگ کا اس کے مطابق ہم اپ ٹو ڈیٹ اور مارڈنائز کر سکیں پولیس فورس کو یہاں پر کون کون سے ٹریننگ سکولز موجود ہیں سکول آف ہمارا انویسٹیگیشن ہے سکول آف پرسنل ڈیفنس جو ویپن آن آرمڈ کومبیٹ ہے اس کا شوٹنگ ٹریننگ سکھانے کے لئے سکول ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز کا پی ٹی کا اور پریڈ کا اور اس کے علاوہ ہماری جو جنرل پروفیشنل اپ برنگنگ ان کی ہوتی انویسٹیگیشن رائٹنگ میسل رائٹنگ کی کیس وائل پرپیر کرنے کی عدالت کیا ڈیکورم سکھانے کی وہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں پنجاب پلس میں جو بھی بھرتی ہوتا ہے اس کو اس ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے کیا ہاں جی ٹریننگ کے بغیرہ تو پلیس آفیسر بنتا نہیں آپ کسی اگر لیمن کو لے لیں اور ان سے پلیسنگ کام لینا شروع کر دیں ان کو ایک تو قانون کا نہیں پتا ہوگا دوسرہ دسپلن فورس کا نہیں پتا ہوگا تیسرا ہاو ٹو کیری ہمسلس پرسنل ایتکس اور وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ ساری چیزیں ہم اس یہاں پر سکھاتے ہیں جیسے ہم باقی اداروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کافی سخت ہوتی ہے ان کی ایس او پیز بہت سٹرکٹ ہوتے ہیں تو پنجاب پلس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا دیکھیں ٹریننگ کی اپنی لواز بات ہے تو ہر چیز نیا ہنر سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا منٹل ایکٹریوٹی کا ہاں جی کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ جواں مردی کی جواب ہے آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہے آپ کو حد تک ہم تیار کر دیں کہ آپ کو گرمی سختی یا اس طرح کی چیزوں کا احساس کم ہو دورانے ٹریننگ پولیس آفیسرز کا مرال بلند کرنے کے لیے کیا اقدم آٹ اتھائی جاتے ہیں جس سے نپولین نے کہا تھا کہ ان آرمی مارچز آن اٹس سٹمک کھانا پچھا دیں تو آرمی بہت اچھی طرح لڑتی ہے ہمیں کا کھانا بہت اچھا کرتے ہیں موریل اچھا رکھنے کے لیے ہم ان پر ان کی میس نائٹس ہوگا رہے ہیں یہاں پر کرواتے ہیں ان کی سوشل ایکٹیوٹیز آرٹسٹک ایوٹی ایکٹیوٹیز وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں سر یہاں پر انٹرنشپ پروگرم بھی کیا جاتے ہیں بہت سے یونیورسٹی سے طلبہ آتے ہیں یہ کیوں کروائی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ پولیس کا کام ہے وہ جو ایک والد کا ہوتا ہے گھر میں کہ ڈسیپلن انفورس کرنا اور سکھانا کہ طرز زندگی کیا ہے انٹرنیز ہمارے ابھی آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ عام لوگوں میں پولیس کا ایمیج یا تاثر وہ بہت نیگٹیوٹی کا شکار ہے تو اس سلسلے میں انسپیکٹر جنرل صاحب کی ہدایت میں ہم نے انٹرنشپ شروع کی تاکہ ہمارے ایمبیسڈرز مورڈرن جو ایدوکیٹڈ یوت ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کی ساٹھ فیصے سے زیادہ آبادی تو تیس سال سے نیچے ہے تو ان کو اپنا ایمبیسڈرز بنایا جائے ان کو پتا ہو کہ پولیس فرکس کس طرح کام کرتی ہیں اس کی کیا ترجیحات ہیں کیا اس کی لیمیٹیشنز ہیں کن چیزوں پر یہ رکھتے ہیں اور کن چیزوں پر یہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں ہمارے یہ صفیر ہی بن رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا چیزوں پر یہ